سپریم کورٹ آف پاکستان نے ڈینیل پرل قتل کیس میں ملزمان کی بریت کا فیصلہ موطل کرنے کی استعداد مسترد کر دی سندھ حکومت نے ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف حکم امتنا کے لیے عدالت عزمہ سے رجوع کیا تھا جسٹس مشیر عالم کی سربراہی میں تین اکنی بینچ نے کیس کی سماد کی وکیل سندھ حکومت نے کہا کہ ملزمان بین الاقوامی دہشتگرد ہیں جسٹس جہجہ خان نے کہا کہ ذہن میں رکھیں کہ ملزمان کو عدالت نے بری کیا ہے بریت کے بعد آپ ان کو کیسے دہشتگرد کہہ سکتے ہیں وکیل سندھ حکومت نے کہا کہ ملزمان آزاد ہوئے تو سنگین اثرات ہو سکتے ہیں وکیل ملزمان نے کہا کہ ملزمان نے اٹھارہ سال سے سورج کی روشنی نہیں دیکھی ملزمان کو گھر میں نظر بند رکھا جائے تو اعتراض نہیں ان سے بیانے حلپی لیں کہ وہ کراچی سے باہر نہ جائیں جسٹس مشیر عالم نے کہا کہ بریت کے حکم کو ٹھوس وجہ کے بغیر کیسے موتل کیا جا سکتا ہے فیصلے میں کوئی سکم ہو تب ہی موتل ہو سکتا ہے پروسیکیوٹر جنرل سندھ نے کہا کہ دو جلائی کو ایم پی او کا قانون ختم ہو جائے گا جس پر جسٹس مشیر عالم نے کہا کہ حکومت جاہے تو ایم پی او میں توسیع کر سکتی ہے سپریم کورٹ نے دینل پرل قتل کیس کے ملزمان کی بریت کا فیصلہ موتل کرنے کی صدا مسترد کر دی ہے